موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوست عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارو چینل دوستو سیکنڈ جی ایف سیونٹین بی پروٹو ٹائپ اب فلائٹ کرنا شروع کر چکے اور ٹوٹل جو پروٹو ٹائپ بنائے جائیں گے ان کی تعداد ہوگی تین ان میں سے دو پی اے ایف یعنی پاکستان ائر فورس کو جوائن کریں گے تو ابھی دوسرے جو جی ایف سیونٹین تھنڈر بی کا پروٹو ٹائپ ہے اس کی ٹیسٹ فلائٹ جاری ہے اور اسے ہر لحاظ سے چیک کیا جارہا ہے اس کے بعد جو تیسرا پروٹو ٹائپ بنایا جارہا ہے اس کی ٹیسٹ فلائٹ کی جائے گی اور اس کے بعد ان میں سے دو پاکستان ائر فورس کو جوائن کر لیں گے دوستو یہ جو پاکستان کی جی ایو سیونٹین کھنڈر کو لے کر کامیابی ہے اور پیش رفت ہے اسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان بہت ہی جلد دوہزار اٹھارہ کے شروع میں نہیں تو دوہزار اٹھارہ کے انڈ یا دوہزار انیس کے شروع میں ہی جی ایو سیونٹین بلاگ تھری پوری دنیا کے سامنے پیش کر دے گا تو دوستو اسٹریلیا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس بار وہ پاکستان کو پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دینے جا رہے ہیں اور یہ اعلان انہوں نے پاکستان کو بتایا پاکستان اسٹریلیا مشترکہ تجارتی کمیٹی کے ساتھویں اجلاس میں جو کہ کیمبرہ میں ہوا تو اسٹریلیا کی طرف جو کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کو پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کے لیے اسٹریلین گورنمنٹ نے اقدامات کا بھی آگاز کر دیا جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بہت ہی جلد پاکستان کو اسٹریلیا کی جانب سے پسندیدہ ترین ملک کا درجہ مل جائے گا اس کے علاوہ اسٹریلیا کی جو منڈگیاں ہیں اور اسٹریلیا کی جو فیکٹرییاں ہیں وہاں پاکستان کی مذنوات آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں اور ان تک رسائی کے لیے پاکستان نے اسٹریلیا کی جو مجودہ کمیٹی ہے ان سے بات چیت کی جو کہ مصبت رہی تو دوستو ادھر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جب سے ہمارا ہمسائیہ ملک ہمیں الگ کرنے پر طلاع ہوا ہے یعنی پوری دنیا سے پاکستان کو الگ تھلک کرنا چاہ رہا ہے اسٹریلیا سے پاکستان کچھ زیادہ ہی باقی ممالک کے ساتھ ریلیشنشپ برہا بھی رہا ہے اور ریلیشنشپ مضبوط بھی کر رہا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اسٹریلیا نے بھی پاکستان کو پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لی ہے تو اسٹریلیا کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے انڈیا کے ساتھ بہت ہی اچھے میرے خیال سے ریلیشن ہے اور یہ انڈیا کی جو نیوی ہے وہ اسٹریلیا کی نیوی کے ساتھ مختلف ایکسرسائز بھی کرتی رہتی ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے تو خیر جو انڈیا کا دوست ملک ہے جو کہ پاکستان سے زیادہ انڈیا کا دوست ملک ہے ادھر میں بات کر رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کے تناسب سے تو انڈیا کے جو ریلیشن ہے اسٹریلیا کے ساتھ وہ میرے خیال سے کافی اچھے ہیں تو اس بات کو اگر نوٹ کیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو وہ بھی پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دینے جا رہا ہے اور پاکستان کی مدنوات کو اپنے ملک میں جو اپنی ملک کی منڈیاں وہاں تک رسائی دینے جا رہا ہے اور جو ان میں پرابلم آ رہے ہی تھی ان کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انڈیا تو مکمل طور پر اپنے اس منصوبے کو لے کر فلاپ ہو چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے بھی اسٹریلین جو سٹیک ہولڈر ہے انہیں یہ کہا گیا کہ سی پیک کے منصوبوں میں ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے یعنی دونوں طرف بائی لیٹرل ٹریڈ میں اضافے کی بھی بات کی گئی اور اس کے علاوہ سرمایہ کاری کا بھی موقع دیا گیا دونوں ملکوں کو ایک دوسرے ملک میں آ جا کر جس سے میں نے تو یہ نوٹ کیا کہ پاکستان تو سچ میں انڈیا کی وجہ سے اکیلا ہوتے جا رہا ہے پاکستان کے جتنے دوستیں وہ تو چھوٹ رہے ہیں پاکستان سے لیکن اس کے علاوہ انڈیا کے جو دوستیں وہ پاکستان سے اور دور ہو چکی ہیں جیسا کہ اسٹریلیا پاکستان سے اور دور ہوتا جا رہا ہے اور اور دور جو پاکستان سے اسٹریلیا ہو رہا ہے اس کی یہ تعدہ ترین مسال ہمیں ملی کہ اسٹریلیا نے پاکستان کو پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دینے کا فیصلہ کر لیا یعنی اب اسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو انڈین کو کنگریجولیشن کے مودی کے آنے کی وجہ سے پاکستان اتنا زیادہ دور ہوتا جا رہا ہے باقی ممالک سے بھی اور جو ریلیشن ہے وہ بھی خراب کرتا جا رہا ہے صرف انڈیا کی وجہ سے اور انڈیا نے کیونکہ یہ کہا تھا اور مودی کا یہ ایک ٹارگٹ تھا کہ پاکستان کو اکیلا کیا جائے اگر آپ سمجھے ویڈیو اچھے تو لائک کر دیں کمینٹ کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں خدا حافظ